موسیقی 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 اور ابھی ایک ویٹ لاز کے پر ایک ٹپس بول رہوں انشاءاللہ یہ نوڈ ڈاؤن کر لیو آزمایا ہوا نسخہ ہے بہت زبردست ہے اٹلیسٹ آپ کو پانچ کیجی تو ویٹ لاز ہوتا ایک مہنے میں انشاءاللہ ایک جگ پانی میں ایک اسپون اجوائن ایک جگ پانی میں ایک اسپون اجوائن ایک اسپون زیرہ اور ایک اسپون سومپ اجوائن زیرہ سومپ اور ایک تکڑا دالچنی اور ایک تکڑا دال کے پکا لینا پکا لے کے ایک جگ سے اسے آدھا جگ کر لینا صبح نہار پیٹ ایک گلاس پانی پیو پھر دو پہر میں کھانے سے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے پھر ایک گلاس پیو پھر رات میں کھانے سے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے ایک گلاس پانی ہر دن اسے بنا کے پینا انشاءاللہ آپ کا پانچ کیلو تک ویٹ لاز ہوئیں گا اور گوش سے پرہیس کرو واسطہ کم کھو زیادہ نہ کھو انشاءاللہ ویٹ لاز ہو جاتا تو برکی اور مسور کی دال اور آلو آلو بھی کم کھو آلو کھینی تو بہتر ہے آپ اور جو ہے موز بھی کھو نہ کھو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اور جو ہے صبح نہار پیٹ تو تین گلاس پانی آپ پینا اگر نہیں پیے تو بھی چلتا پیے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ جو فارمولا جو گولا میں بہترین فارمولا ہے اٹلیسٹ پانچ کلو تو ویٹ آپ کا ایک مہنے میں لاز ہوں گا انشاءاللہ اور جو ہے ہزاروں خواہشیں اتنے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں اتنے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دنیا میں ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے لیکن ایک چیز ختم نہیں ہوتی وہ ہے خواہش انسان کی خواہش اجیے ایک دلہ اور ایک پوستہ گل تو ایک دلہ ایک پوستہ تو جو ہے یہ خواہشیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتے لیکن تری ایڈیٹ میں ایک بات بول کوئی آمیر خان صاحب جو ہے ایکسیلنس کا پیچھا کرو سکسس کا نکل سکسس جھکمار کو آپ کے پیچے آتا اگر ہم ہمارے کام دیکھو انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی اگر ہمارے کام کو اہمیت دے تو پوری دنیا کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آتی اگر ہمیں ہمارے کام کی عزت نہیں کرے تو سب کنے سلامہ کر لے کو پھرنا پڑتا تو اپنے کام کی عزت کرو اور رزق کے اوپر جو ہے آپ ٹینشنش نکل کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جو ہے رزق پہنچا رہے چونٹی کو رزق پہنچا رہے غیب کا علم دیرے اس کو جا دیکھانا ہے تجھے وہاں کھالے چلے جاتی اور سب کو لے کے جاتی چیل کتہ اوپر رہی تو بھی اس کو بتا دیتے دیکھ رزق نچے ہے کتہ گوش کا کتہ اس کے آنکھیں تیز ہوں گے جھٹ سے آکے اٹھا لیتی جو ہے ہر ایک جانور کو اور ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کھانا جو ہے پہنچا رہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی اسی طرح کھانا رزق بھی انسان کو تو کام کی عزت کرو کیوں بلے تو آج کے ماحول میں کام نہیں مل رہا لوگ بہت پریشان ہیں ڈگریان کریں بہت سارے اور بولتے کہ کام نہیں بھی جب تک ہمیں ہمارے علم کی خدر کریں گے چھوٹا کیوں نہیں ہو چھوٹا کیوں نہیں ہو اگر اس کی عزت کر کو پورے طریقے سے اسے نبھائیں گے تو بڑا بن سکتا سمجھ رہے نا اولا اوبر انہ سب یہ ڈرائیور ان کی چھوٹی سی آج کتنے بڑے بڑے مقام حاصل کریں چھوٹی چھوٹے ریسٹورنٹ آج بڑے بڑے بن گئے کیوں بولو شروع چھوٹے سے چھوٹی تو ایک سیالری تھی کم ماری لیکن بڑا ہے پوزیشن پیسے کم ہی تو نہیں کرتا نو بھولتو نا کام کی عزت کرو انشاء اللہ پیخ نہیں مانن گے بہت آگے جائیں گے انشاء اللہ تو ایم بی اے کرام ہیں انجینئر کر آج بہت سارے انجینئر ڈرائیور بن کے پھر رہے آج کل بہت سارے ڈاکٹرز بے روزگار ہیں بہت سارے پڑے لکھے لوگ بے روزگار ہیں کیوں بولو تنخواہ زیادہ نہیں دے رہے لوگاں کام کی خدر نہیں کر رہے یقین مانو کام کی خدر کام کی خدر اتنی زبردست ہوتی اگر آپ آپ کے کام کی خدر کریں تو انشاءاللہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور ایک بات ہے میرا نمبر میں جو دیر ہوں آپ کو ابھی اس نمبر پر کانٹیک کریں اگر آپ کو کام کی ضرورت ہے تو کیونکہ مجھے بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے پرسنل کالز کو اٹینڈ کریں جو میرے دوائیوں کی دیکھ بھال کریں اور میں انشاءاللہ ان کو سارے دوائیاں بنانے کا بھی سکھاؤں گا اور جو ہے انشاءاللہ علم بھی بہت سارا جتہ بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ میں دوں گا کیونکہ علم جو ہے باٹنے سے بڑھتا تو انشاءاللہ اگر کسی کو سیکھنے کا بھی جذبہ ہو تو انشاءاللہ آکے مجھ سے ملاخط کر سکتے ہیں میں ابھی نمبر دال دوں گا اس نمبر پر ملاخط کریں کیونکہ مجھے ضرورت ہے کچھ لوگوں کی جو ٹھیک سے کام کو اپنے ذمہ داری سے نفا سکیں یہ نمبر پر کونٹاک کریں یائٹ ون یائٹ ون نین سیون زیرو فور ون فور ڈبل ون اس نمبر پر کونٹاک کریں اور مجھے واتس اپ بھی کر سکتے آپ کا ریزیوم بھی بھی سکتے ہیں آپ چھ کہ ن فون س اٹن کر لینا اور میرے دوائیوں کی دیکھ بھال کر کیونکہ انشاءاللہ آپ کے کام کے اوپر ڈیپنڈ ہے کام بولے تو سیلری کتے کام بولے تو سیلری کتے یقین منو اگر آپ کا کام پہچان نہیں گئے تو آپ جتہ سوچ رہے اس سے دس گناہ زیادہ اپ لے سکتے ضروری نہیں ایک دم کیونکہ پہچان بھی ضروری ہے نا ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کی خدر بہت ہے اس دنیا میں ہمیں نہیں دکھا لے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ٹیلنٹ ٹیلنٹ کو چھپا کے ہم پیس ان کے پیچھے بھاگ رہے دیکھئے ہر انسان کے اندر اللہ ایک نئے خوبی دیئے ہوئے ہیں ہمیں ڈھونڈ لینا ہے بس پھر دیکھو انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کتہ آگے جائیں گے چھپ ہے نا تو انشاءاللہ اس کے پر دیان دیو اور ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک خصہ سنات ہوں بہت خوبصورت اور بہترین بات بتاروں میں آپ کو چیل باز جو بولتے چیل ایگل اس کی عمر تقریباً ستر سے اسی سال رہتی اس کی عمر ستر سے اسی سال رہتی لیکن بیچ کی عمر میں اسے ایک امتحان آتا اور انہیں وہ امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے ستر سے اسی سال ایک چیل ایک باز ایک ایگل کی عمر ستر سے اسی سال جب وہ پچاس سال کا ہو جاتا تو اس کی چونچ نرم پڑ جاتی اس کے ناخون ڈھیلے ہو جاتے یعنی اس کی چونچ نرم پڑ جاتی اور اس کے ناخون ڈھیلے ہو جاتے اور اس کے پران وزن ہو جاتے وہ اڑ نہیں سکتا تب اس کے پاس دو اپشن رہتے ایک مر جانا کہیں کوت کے یعنی تو محنت کرے بغیر یعنی تو دوسرا انہیں اپنے چونچ کو پھتر پہ مار کے توڑ دینا اور جب نئے چونچ آ جاتے اس نئے چونچ سے پران کو پورا نکال لینا اپنے جسم کی جب وہ اپنے نئے چونچ سے پروں کو نکال لیتا تو اللہ تعالی پھر سے اسے چونچ پران دیتے پر اسے پر دیتے اسے جسم میں پھر جو ناخون ہے نا وہ بھی مار کے پھتر پہ توڑ دینا جب انہیں توڑ دیتا تو دوبارہ پھر سے اسے ناخون نکلتے اس کے پیروں سے اس کی چونچ کو بھی جب انہیں پھتر پہ مار کے توڑ زندگی وہاں ختم ہو سکتی تھی لیکن انہیں ہار نہیں مانیا اسی طرح جب ہم بھی جب ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم نہ ایک انداز لگ رہا کہ یہ آخر ٹائم ہو گیا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکت ہوں اب میں ہار گیا اب مجھے نہیں مل سکتا کام میرے بہت سارے موقع ہیں بس ہمیں تلاش کرنا ہے ایک جانور سے تاسیخ کو مل رہا کہ الحمد للہ کوئی بھی بنا کیلی کے طالع بناتا کیا بناتا نہیں بناتا نہیں اسی طرح اللہ جب تکلیف دیتے تو اس کا سلیوشن بھی دیتے جب تکلیف دیتے تو اس کا حل بھی انشاءاللہ کوئی بھی انشاءاللہ مجھے سنڈے شیموگا میں آ کے ملاقات کر سکتے ہیں اگر آپ کام کے لئے تیار ہیں تو کبھی کبھی آپ کو مہنے میں چار دن یا پانس دن میرے ساتھ گلبرگا میں یعنی تو بینگلور میں ٹکنا پڑی گا آپ کے لئے اکوموڈیشن بھی میرے طرف سی رہیں گا انشاءاللہ آپ کو ہری ایک سہولت کے ساتھ ان ہینڈ جو ہے انشاءاللہ پندرہ ہزار سے لے کے آپ کو پچیس سے تیس ہزار تک انشاءاللہ دیا جائے گا آپ کی خابلیت کے حساب سے انشاءاللہ تو دیئے گیا دیئے گیا نمبر پہ دیا ہوا نمبر پہ آپ کو انٹیک کریے انشاءاللہ اور مجھے سنڈے شیموگا میں آئے کے ملاخت کر سکتے ہیں واتس اپ پہ آپ کا ریزیوم بھیجئے گا اس نمبر پہ کیونکہ تقریبا ایک پانچ سے چھے لوگ کافی ہیں مجھے اس نمبر پہ بھیج دیجئے آپ انشاءاللہ میں آپ کو ریسپونس کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ